آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیٹین پرائیم میں ہوں آپ کے ساتھ ہے مند کمار دیش دنیا کے خبروں سے لگا کر پردیش میں کیا کچھ گھٹا اس کی تمام جانکاری دیں گے لیکن شروعات کریں گے سب سے بڑی خبر کے ساتھ کنیڈا پر بھارت نے بڑی سٹرائک کی ہے آپ کو بتا دیں کہ راج نیتک طور پر یہ بڑی سٹرائک مانی جا رہی ہے اور اس کے چلتے کنیڈا گھٹنوں پر آ گیا ہے اور بھارت کنیڈا ویواد کے بیچ میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے گریہ منتری اور ویدیش منتری کی مہتپون بیٹھک امیت شاہ اور ایج جائش شنکر کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے امیت شاہ کو ایج جائش شنکر نے جانکاری دی بیٹھک میں کنیڈا معاملے کو لے کر کے باتشیت کی گئی ہے تو یہ بڑی جانکاری اس وقت کی آج ویدیش منتری کے ساتھ گریہ منتری کی ملاقات ہوئی ہے دونوں نے وستار سے اس پر چرچہ کی ہے تو بھارت نے کنیڈا کی راجنی کو ریٹن ٹکٹ دے کر کے مہتوڑ جواب دیا ہے اور اسے لے کر کے ساتھی نجور کے ہتھیاکان کو لے کر کے لگائے گئے آروپوں پر سبوت مانگنے کے بعد جیسے کنیڈین اتھورٹیز کو سامپ سنگیا بھارت کی بڑی کاربائی کی گئی ہے ریپورٹ دیکھیں کنیڈا کے ہائی کمیشنر کا یہ برطاؤ جو بھی دیکھ رہا ہے اسے یہ محابرہ ضرور یاد آ رہا ہوگا کنیڈا کے ہائی کمیشنر کا یہ ویڈیو انٹرناشنل ہیڈلائن بنی ہوئی ہے ویدیش منترالے سے ملی فٹکار سے گصہ ساتھ میں آسمان پر تھا پانچ منتر کے اندر ہی ساؤتھ بلوک سے باہر نکال آیا کنیڈا کے ہائی کمیشنر سے جب میڈیا میں سوال پوچھنا چاہا تو جواب کچھ اس انداز میں دیا گھسے میں آپا کھوئے ہائی کمیشنر یہ بھی بھول گئے کہ وہ اس وقت بھارت میں کینیڈا کے پرتی ندھی ہیں ان کا برطاؤ میڈیا کے کیمرے میں قید ہو رہا ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں اسے کینیڈا کے رکھ سے جوڑ کر دیکھا جائے گا سوال ہے آخر اتنے لال پیلے ہو کر کیوں ساؤتھ بلوک سے باہر نکلے کینیڈا کے ہائی کمیشنر صاحب اس ویڈیو کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ بڑے بیابرو ہو کر تیرے گھوچے سے ہم نکلے دراصل بھارت میں ان کی ساتھ جیسے کوئی ایسا مالا بیوہار کیا پھر کیا تھا تم تماتے ہوئے نکلے کینیڈا کے ہائی کمیشنر اور کار کا دروازہ پٹک دیا کینیڈا کے ہائی کمیشنر ساؤتھ بلوک آئے ویڈیش منترالے نے کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو ساف اور سیدھے شبدوں میں کھری کھری سنائے پانچ منٹ کے اندر ہی کینیڈا کے ہائی کمیشنر ساؤتھ بلوک سے باہر نکل آئے بند کمرے میں کیا ہوا اس کا اثر کینیڈا کے ہائی کمیشنر کے چہرے پر ساف ساف دیکھ رہا تھا لال پیلا ہو کر ساؤتھ بلوک سے باہر نکلے کینیڈا کے ہائی کمیشنر صاحب کا چہرہ گصے میں تم تم آیا ہوا تھا جب ویدیش منطرالے سے کینیڈا کے اچھایوکت کیمرون میک کےپ نکل رہے تھے تو وہاں موجود پترکاروں نے ان سے سوال پوچھنا چاہا لیکن میک کےپ سوالوں کا بینا کوئی جواب دیئے ہی آگے بڑھتے رہے یہی نہیں انہوں نے گصے میں اپنی کار کا دروازہ بھی پٹک دیا ان کا چہرہ دیکھ کر ساپ لگ رہا تھا کہ وہ لال پیلے تھے کیمرون میک کےپ کا یہ برتاؤ ساپ ساپ بتا رہا تھا کہ بھارت کی ویدیش منطرالے نے کینیڈا کے ہائی کمیشنر صاحب کو بولا کر جم کر پھٹکار لگائی ہے دراصل بھارت سرکار نے جسٹین ٹرودو کے جھوٹ پر قرارہ پلکوار کرتے ہوئے کینیڈا کے ایک راجنیک کو پانچ دن کے بھیتر نئی دلی چھوڑنے کا فرمان سنا دیا ہے بھارت سے ڈپلومیٹک لڑائی کی شروعات کینیڈا کے پردھان منطری جسٹین ٹرودو نے کی تھی لیکن اس کا آن بھارت کی ویدیش منطرالے نے کیا ہے ویدیش منطرالے کی پروقتہ ارندم باکشی نے بیان جاری کر کہا ہے بھارت نے کنیڈایت راجنیک کو نشکاسد کر دیا ہے کینیڈا کے اوچھا یوکت کو آج سمن کر کے بھارت سرکار نے اس ویسلے کی جانکاری دی ہے سمندھت راجنیک کو اگلے پانچ دنوں کے اندر بھارت چھوڑنے کو کہا گیا ہے یہ فیصلہ ہمارے آنطرک ماملوں میں کینیڈای راجنیکوں کے حسدکشے اور بھارت ویروتی گتی ویدیو میں ان کی بھاگیداری پر بھارت سرکار کی بڑھتی چندتہ کو درشات آئے منگلوار تڑکی جب بھارت کی لوگوں کی نیند کھولی تو کینیڈا سے ایک ایسی خبر ملی جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا کینیڈا کے پردان منٹری جسٹین پروڈو نے بھارت پر خالستانی آتنگ کی ہر دیپ سنگھ نیجر کے حتیہ کا آروپ لگا دیا اتنا ہی نہیں ایک بھارتی راجنیک کو بھی کینیڈا سے جانے کے لیے کہہ دیا کیا دیل ممنٹ ہوں نوز آمون تیمی او قورن نوز آمون تیگیدے پر تروی پرنسیپ لپرمیر نوز آلان تو فار پر فار لیمیر سور لکیسٹین دوزیمان بھارت نے بھی اکشن لیا اور کینیڈا کے راجنیک کو پانچ دن کے اندر ان کے دیش چلے جانے کو کہہ دیا ویبات پڑھنے کے بعد دلی میں کینیڈا ایمبسی کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے آگے پڑھیں اور کینیڈا خاص کر جسٹین ٹروڈو کے خالستان پریم کی نفرتی پڑکتہ سنائے اس سے پہلے آپ کو جسٹین ٹروڈو کا وہ بیان سننا ضروری ہے جو اس پوری کانٹروبرسی کا کیندربندو بن گیا ہے کانڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروڈو نے آروپ لگایا ہے کہ ٹائگر فورس کے چیف اردیف سنگھ نجر کے ہتیا کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کہاں تھو سکتا ہے بھارت کی ویدیش منترالے نے کینیڈا کے پردھان منتری کے آروپوں کو خارج کر دیا بھارتیہ ویدیش منترالے نے کہا کہ کینیڈا کے پردھان منتری نے سنسد میں جو کچھ بھی کہا اسے ہم خارج کرتے ہیں جسٹین ٹروڈو کے اس بیان سے وہاں رہنے والے پترکار بھی حیران رہ گئے اور اسے کینیڈا سرکار پر آتنگ کی سنگتھن خالستان سے دھیان بھٹکانے والا قدم بتایا اردیب سنگھ نجر کے قتل کے ٹھیک تین ماہ بعد کینیڈا کے پارلیمنٹ میں کینیڈین پرائم نسٹر جسٹین ٹروڈو نے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ نجر کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت ہے کیونکہ پرائم نسٹر ٹروڈو ابھی دو روز پہلے ہی بھارت سے واپس لوٹے ہیں اور بھارت سے واپس لوٹتے ہوئے ان کے حوالے سے بہت کانٹروبرشل خبر ہیں نہ صرف بھارتی میڈیا میں بلکہ کینیڈین میڈیا میں بھی چل رہی تھی تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے کہ آفٹر آل یہ جو ریولیشن ہے تین ماہ بعد ایک دم سے بھارت سے لوٹنے کے بعد ہی کیوں ہو رہی ہے یہ ریولیشن پہلے بھی ہو سکتی تھی کچھ دن پہلے ٹروڈو جی ٹوینٹی سمیلن میں حصہ لینے کے لیے بھارت آئے تھے اس دورے میں ٹروڈو کے ساتھ ملاقات میں پی ایم موڈی نے کینیڈا میں سکھ الگاو وادی گتی ویدھیوں اور بھارتی راج نئیکوں پر ہوتے حملوں کا مددہ اٹھایا تھا تو یہ خالستانی آتنگ کی حردیب سنگھ نے جلتیا کانڈ کو لے کر کینیڈا کے پردھان منتری کی ٹپنی پر لگاتار بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں رشتے گرم ہیں اور تناؤ میں ہیں اسی بیچ بھارت کی طرف سے پیس کانفرنس کرتے ہوئے اس پورے ماملے پر کنیڈا سے کچھ سوال پوچھے گئے ہیں کیا کچھ کہا گیا سنیں انگین سٹوڈنٹس جو وہاں پہ ہیں ہم نے جیسے کہا ایڈوائیسیری ہم نے ایشو کیا ہے ہمارے ہائی کمیشن ہمارے کانسولیٹس وہاں چل رہے ہیں کام ہو رہی ہیں ان میں کوئی دکت ہو ان سے کانٹاٹ کریں پر ہم نے ایڈوائیسیری میں کہا ہے کہ احتیاط برتے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ایسے سپیسیفک کوئی ہمارے پاس اور ایڈیشنل انپٹس ابھی نہیں ہے یہ پرشن کسی اور نے بھی پوچھ آتا کہ ہمارے سٹوڈنٹس اور سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویزا ہمارے ویزا پولیسی سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی انڈین سٹوڈنس ہیں اور کینیڈا کیا کرے گی یہ کینیڈین افراد سے آپ کو پوچھنا پڑے گا میں اس کے بارے میں کچھ کہنے ہی پاکا کینیڈا